سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے فوٹو پریاریزم کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فوٹو پریاریزم کیا ہے یہ ایک پروسس ہے ایک فنومنا ہے جو کہاں پہ ہوتا ہے جو پلانٹس کے اندر ہوتا ہے پودوں کے اندر ہوتا ہے اور اگر ہم اس کے ورڈ کی طرف دیکھیں تو یہ دو ورڈ سے مل کے بنا ہوا ہے فرسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے فوٹو فوٹو مینز لائٹ اور پریاریزم جو ورڈ ہے وہ پیریٹ سے نکلا ہے پیریٹ کا مطلب ہے کہ ایک خاص ڈیوریشن اب فوٹو پریاریزم میں ہوتا کیا ہے کہ جو لائٹ ہے جو کہ روشنی آتی ہے سین لائٹ کی اس کی لیندھ یعنی کہ اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ لیونگ آرگنزم کی ایکٹیوٹیز کو انفلوینس کرتی ہے یعنی کہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے اب کس طرح سے لیونگ آرگنزم پہ اثر انداز ہوتی ہے یہ جو ہے یہ فنومنا ہم لیونگ آرگنزم میں دیکھیں گے اور لیونگ آرگنزم میں ہم پلانٹس کے اندر دیکھیں گے یعنی کہ پودوں کے اندر جو لائٹ پڑتی ہے اور جو لائٹ کی ایک سپیسفک ڈیوریشن ہوتی ہے وہ پودوں پہ کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے کہ وہ پودوں میں جو فلاورنگ ہوتی ہے یعنی کہ جو ان کے اندر پھول کھلتے ہیں جو بھی فلاورنگ ان کے اندر پروسس ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پہ اس ڈائیگرام میں دکھایا جا رہا ہے یہ فنومنا فلاورنگ کا سن لائٹ سے اور اس کی ڈیوریشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فوٹو پیریڈ ہے فوٹو بینز لائٹ تو ہم فوٹو پیریڈ میں جو ڈے لیندھ ہے یعنی کہ جو دن کی لیندھ ہے کہ کتنی دیر تک سن لائٹ پڑتی ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے فلاورنگ جو ہے وہ کس طرح سے افیکٹ ہوتی ہے اب یہ جو فنومنا تھا اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ فنومنا سب سے پہلے کس پلانٹ پہ سٹاڈی کیا اور کس نے سٹاڈی کیا تو سب سے پہلے اسے دو سائنٹس نے سٹاڈی کیا تھا اور ان کا نام تھا گارڈنر اینڈ ایلٹ اور انہوں نے نائنٹین ٹوینٹی میں یہ فنومنا سٹاڈی کیا تھا اور کس چیز پہ سٹاڈی کیا تھا انہوں نے یہ سٹاڈی کیا تھا ٹوبیکو پلانٹ پہ یعنی کہ tobacco plant جو تھا وہ ان کا sample plant تھا اس پہ انہوں نے observation کی تھی اور جو انہوں نے observation کی تھی اس میں انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو tobacco plant ہے جب اسے لگایا جاتا ہے experiment کے لیے تجربہ کرنے کے لیے تو یہ جو tobacco plant ہے جب اس کے اوپر تھوڑی duration کی light پڑتی ہے یعنی کہ short duration کے لیے light پڑتی ہے دن میں تو اس کے اندر کیا چیز induce ہو جاتی ہے اس میں flowering induce ہو جاتی ہے اور اگر ہم یہی short duration اسے artificially دیں یعنی کہ اگر سورج کی روشنی قدرتی طور پر موجود نہ ہو اور ہم artificially کسی لیمپ سے یا کسی اور چیز سے light دیں اس tobacco plant کو تو اس کے اندر flowering induce نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو flowering کا فنومنہ ہے یہ naturally induce ہوتا ہے naturally plant کے اندر قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے اور جب پودوں کے اوپر light پڑتی ہے تو flowering start ہو جاتی ہے اب یہ جو tobacco plant تھا اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے اندر short duration کے لیے جب light دی جاتی ہے تو تب اس کے اندر flowering جو ہے وہ start ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو tobacco plant ہے وہ کیا ہے tobacco plant جو ہے وہ short day plant ہے اب short day plant کی اگر ہم بات کریں تو short day plant اگر دن چھوٹا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ جو 24 hour ہیں ان میں سے اگر دن کی جو duration ہے وہ کم ہے تو اس کا مطلب ہے جو night time ہوگا وہ زیادہ بڑا ہوگا تو ہم tobacco plant کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ tobacco plant جو ہے وہ short day plant ہے اور long night plant ہے اسی طرح سے اگر ہم اور plants کو categorize کریں کہ باقی جو plants ہیں وہ کیسے طرح سے ہیں تو سارے plants جو ہیں وہ short day پہ flowering نہیں دیتے کچھ ایسے plants ہوتے ہیں جو کہ اگر long day میں رہیں تب ان کے اندر flowering آتی ہے ایسے جو plants ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ long day plants ہیں کیونکہ جب وہ زیادہ دیر دن کا اگر duration زیادہ ہو اور تب وہ sunlight میں رہیں تو تب وہ flower produce کرتے ہیں اور یہ جو long day plants ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ short night plants بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے day and night کے لحاظ سے ان کا ہم نے name رکھا ہے جو long day plants ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ اصل میں short night plants ہوں گے اور جو ہوں گے short day plants وہ کیا ہوں گے وہ long night plants ہوں گے اسی طریقے سے یہ جو ہم نے دو categories دیکھی ہیں صرف یہ دو categories نہیں ہوتی بلکہ light کے اس کے according اگر ہم plants کو divide کریں تو یہ تین categories ہوتی ہیں plants کی اب وہ جو three categories ہیں اگر ہم ان کو دیکھ لیں تو یہاں پہ یہ جو ہمارے سامنے diagram دکھائی گئی ہے اس diagram میں بھی تین جو ہیں وہ مختلف قسم کے plants دکھائے گئے ہیں کہ ان کے اوپر flowering ہو رہی ہے جو first دکھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے وہ ہے short day plant اب short day plant میں کیا ہوتا ہے کہ جو پورے 24 hours ہوتے ہیں ان میں سے جو half period ہوتا ہے short day میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو day length ہوتی ہے وہ 12 hours سے کم ہوتی ہے long day میں کیا ہوتا ہے کہ جو 24 گھنٹے کا پورا ایک day بنتا ہے اس میں سے 12 hours جو ہیں اس سے زیادہ کا time اگر وہ day میں گزریں یعنی کہ روشنی میں sunlight میں گزریں تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ long day plants ہیں اور کچھ plants ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کہا جاتا ہے natural day plants یا day neutral plants بھی انہیں کہتے ہیں اور یہ جو plants ہوتے ہیں ان کے جو flowering ہوتی ہے وہ photo period پہ depend نہیں کرتی یعنی کہ light کی کتنی duration پڑ رہی ہے 12 گھنٹے سے کم ہے یا زیادہ ہے وہ flowering جو ہے وہ اس چیز پہ depend نہیں کرتی اب اگر ہم دیکھ لیں one by one کے کون کون سے plants ہیں جو کہ long day کے اندر آتے ہیں جو short day کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں long day plants کی long day plants جو ہے اگر ہم اسے short میں لکھنا چاہیں کہ اس کے abbreviation کیا ہے تو اسے ldps بھی لکھا جاتا ہے and pea for plants long day plants جو ہیں جو کہ 12 گھنٹے سے زیادہ جن کا day time ہوتا ہے اور ان کے اندر flowering induce ہوتی ہے اگر ہم ان کو list out کر لیں کہ کون کون سے plants ہیں تو ہم اپنے سامنے ان کے list لے آتے ہیں یہاں پہ ہمارے سامنے یہ ان کے list موجود ہے cabbage یعنی کہ گو بی جو ہے بند گو بی جو ہے وہ بھی long day plant میں آتی ہے spring wheat and spring barley گندوم کی کچھ varieties ہیں جو کہ spring season میں لگتی ہیں انہیں spring wheat کہتے ہیں spring wheat اور اسی طرح سے جو کی کچھ varieties ہیں جو کہ spring season میں لگتی ہیں انہیں ہم spring barley کہتے ہیں اور یہ spring wheat اور spring barley دونوں جو ہیں یہ long day plants ہیں اسی طرح سے lettuce جو ہے salat, clove, long, sugar beet, چکندر اور spinach یعنی کہ پالک جو ہے یہ بھی کس میں آتے ہیں یہ بھی long day plants میں آتے ہیں اب اگر ہم بات کر لیں ایسے plants کی جو کہ short day plants ہوتے ہیں تو short day plants جو ہیں ان کی بھی abbreviation مختلف ہوگی ان کو sdps لکھا جاتا ہے s جو ہے وہ short کو شو کر رہا ہے d جو ہے وہ day اور p جو ہے وہ plants کو اب short day plants جو ہیں یہ وہ plants ہوتے ہیں جن کے جو day کا ٹائم ہوتا ہے وہ بارہ گھنٹے سے کم ہوتا ہے اگر ہم ان کو دیکھ لیں کہ وہ کون کون سے plant ہے ان کے لیسٹ لے آئیں تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے plants لیکھ لیتے ہیں کوکلیبر جو ہے یہ ایک plant ہے جس کا جو day duration ہے وہ 8.5 آرز کا ہوتا ہے یعنی کہ یہ دن جو ہے اس plant کا جتنے گھنٹے میں دن پہ کی اس کی روشنی لگتی ہے اور پھر flowering induce ہوتی ہے وہ 8.5 آرز ہے tobacco plant جو ہے یہ 10 to 11 آرز ہے اس کے علاوہ soya bean strawberry and chrysanthemum soya bean جو ہے یہ اور strawberry strawberry تو ایک fruit ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں chrysanthemum کے اگر ہم بات کریں کہ یہ کون سا plant ہوتا ہے تو اسے اردو میں صدا بہار کہا جاتا ہے صدا بہار کا جو plant ہے یہ ornamental plant بھی ہوتا ہے اور gardenز میں بھی لگایا جاتا ہے اور یہ بھی کیا ہے یہ بھی short day plant ہے یعنی کہ کم duration میں اس کے flowers نکل آتے ہیں تب ہی اسے ornamental plant کے طور پہ استعمال بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم third category کی بات کریں جو کہ day neutral plants ہیں اور یہ وہ plants ہیں جو کہ flowering جو ہے وہ independent ہوتی ہے photo period کی یعنی کہ کتنے duration کے لیے light پڑ رہی ہے sun light یہ اس پہ depend نہیں کرتی ان کی flowering ایسے plants جو ہیں وہ day neutral plants میں آتے ہیں اور انہیں ڈی این پیز کہا جاتا ہے اور اگر ہم ان کے list کریں کہ یہ کون کون سے plants ہیں تو ان کے ہم اپنے سامنے list لے آتے ہیں کوکمبر یعنی کہ کھیرہ جو ہے یہ بھی ڈی این پیز plant کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ tomato جو ہے یعنی کہ tomato جو ہے وہ بھی ڈی این پی plant ہے garden پی maze یعنی کہ مکعی اور cotton جو ہے کپاس جو ہے یہ سارے یہ وہ plants ہیں جو کہ day neutral plants کہاتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے plants ہیں لیکن یہ کچھ example سی جو ہم نے study کی ہیں کہ کتنی duration کے لحاظ سے کہ وہ long day plant ہیں یا short day plant ہیں یا day neutral plant ہیں اور کتنی duration کے بعد ان کے اندر flowering induce ہوتی ہے light کے duration کے according یہ جو phenomena ہے جس میں ایک activity ہم دیکھ رہے ہیں اور activity ہم flowering کی دیکھ رہے ہیں with respect to کیا کہ کتنی دیر کے لیے day کی duration رہتی ہے اسے کہا جاتا ہے photoperiodism جو کہ آج ہم نے study کیا ہے